ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سٹوڈنٹس ٹوڈے دا ٹاپک بیٹ اینڈ پلس ریٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو ٹاپک پڑھاتا وہ آپ کے پاس ہرٹ کے حوالے سے تھا ہیومن ہرٹ آپ نے پڑھاتا جس میں آپ نے ہیومن ہرٹ کے جو سٹریکچر ہے اس کو دیکھا تھا اس میں موجود جو چیمبر ہیں اس کو دیکھا تھا اور اس کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ڈسکس کیا تھا تو مختلف پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو اووریو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں پھر سے اس ٹاپک کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہیومن ہرٹ ایک مسکولر سٹریکچر ہے مسکولر سٹریکچر سے مراد یہ کہ ایسی سٹریکچر ہے جو مسلز کے اوپر کنسیسٹ ہوتی ہے اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈبل پمپنگ کا کام کرتی ہے ڈبل پمپنگ سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنا بلڈ کو آرٹریا اور وینٹریکل سے پھر کام کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایٹ ٹائم ڈبل پمپ کرتا ہے اور بلڈ کو بھی 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 دیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بلڈ کو کیا کرتا ہے بلڈ کو لانگز کی طرح بھی 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 دیتا ہے کیونکہ دو قسم کا بلڈ میں نے آپ کو بتایاتا ہوتا ہے ایک آپ کے پاس جو بلڈ ہوتا ہے وہ آکسیجینیٹڈ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس دی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے تو جو آکسیجینیٹڈ ہے اس کو باڈی میں ٹرانسپورڈ کیا جاتا ہے اور جو ڈی آکسیجینیٹڈ ہوتا ہے اس میں آکسیجین کے کمی ہوتی ہے اسے آکسیجین بھرنے کے لیے لانگز کی طرف کیا کیا دیتا ہے بھی دیتا ہے تو اس طرح یہ کیا کرتا ہے ڈبل پمپ کا کام کرتا ہے پھر میں نے آپ کو اس کے چیمبر بتائے تھے کہ چار چیمبر ہوتے ہیں اس میں اس میں آرٹریا ہوتی ہیں اور وینٹریکل ہوتے ہیں اوپر آرٹریا ہوتے ہیں نیچے وینٹریکل ہوتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں والو ہوتے ہیں بائیک اپسٹ والو اور ٹریک اپسٹ والو کا آپ کو میں نے کنسیپٹ دیا تھا پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جتنا بھی آپ کے پاس ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر ہوتا ہے دونوں رائٹ پارڈ کے اندر ہوتا ہے رائٹ چیمبرز کے اندر ہوتا ہے جبکہ جو آپ کے پاس آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ لیفٹ چیمبرز کے اندر ہوتا ہے جس میں لیفٹ آرٹریا اور لیفٹ وینٹریکلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور لیفٹ آرٹریا اور لیفٹ وینٹریکلز زیادہ مضبوط ہوتے ہے کیونکہ یہاں پر پریشر زیادہ پڑتا ہے اور زیادہ پریشر سے پھر کیا کہتا ہے بلاڈ کو تھو آور دا بارڈی جو ہے وہ ٹرانسپورڈ کیا جاتا ہے آج اسی سے ہی ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے جو آپ کے پاس ہے ہارٹ بیٹ کہ ہارٹ بیٹ کیا ہے دل کی دھڑکر بھی جسے آپ لوگ آم زبان میں کہتے ہیں کہ یہ وٹ اس دی یہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے تھوڑا سامنے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے دا ریٹ آف ریلیکسیشن دا ریلیکسیشن آف ہارٹ چیمبر فیل دیم وید بلاڈ اب یہ آپ کو تھوڑا سا میکنیزم بتا رہے کہ جب ہارٹ کے جو چیمبر ہیں وہ ریلیکس کر رہے ہیں یہ تو پمپنگ ہو گئی جب وہ ریلیکس کر رہے ہیں تو ان میں بلاڈ جو ہے وہ بھار جاتا ہے تو جب بلاڈ بھار جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دین چیمبر کنٹریکٹ تو تب چیمبر کیا کرتے ہیں contract پہلے وہ relax کرتے ہیں جب relax کرتے ہیں تو air the gate سے blood جو ہے اس کے اندر بھار جاتا ہے جب blood بھار جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں contract کرتے ہیں تو جب وہ contract کرتے ہیں and blood propels out اور blood ان میں سے بہر نکلتا ہے یعنی کہ پہلے relax تھے وہ relax کرنے کے بعد وہ contract کرتے ہیں جیسے انہیں contract کیا تو کیا ہوگا کہ جو blood ہے وہ بہر نکلتا ہے تو جب blood بہر نکلتا ہے this contraction and relaxation made cardiac cycle تو یہ ایک cardiac cycle بنا دیتی ہے یعنی کہ ایک cardiac cycle جو ہے وہ کیس چیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کیس چیز کے اوپر consist ہوتا ہے دو چیزوں کے اوپر ایک کہ chamber کا relax کرنا دوسرا انہی chamber کا کیا کرنا contract کرنا کہ جب وہ chamber relax کرتے ہیں ہیں تو وہ آپ کے پاس blood بھار جاتا ہے اور جب وہ contract کرتے تو blood کو وہ کیا کر دیتے ہیں profile کر دیتے ہیں out تو اسے آپ لوگ مکمل طور پر نام دیتے ہیں کس چیز کا cardiac cycle کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ one complete cardiac cycle made heartbeat کہ ایک complete cardiac cycle جو ہے یعنی کہ ایک دفعہ heart کے جو chamber ہیں وہ contract کریں پھر اس کے بعد relax کریں تو اس cycle کو آپ لوگ نام دیتے ہیں کس چیز کا اسے آپ لوگ نام دیتے ہیں heart beat کا نام دیتے ہیں پھر اس نے آپ کو cardiac ڈیسٹول کا پتہ یہ ہے کہ cardiac ڈیسٹول کیا ہوتا ہے it is the relaxation of arteria کیونکہ دو قسم کے chamber ہوتے ہیں یا arteria ہیں یا ventricles ہیں تو جب arteria جو ہے وہ relax کر رہے ہوتے ہیں اسے cardiac ڈیسٹول کا آپ لوگ نام دیتے ہیں arterial systole اب arterial systole کیا ہے کہ جب arteria جو ہے وہ کیا کرتے ہیں contract کرتے ہیں اسے آپ لوگ نام دیتے ہیں کس چیز کا آرچال systole کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ventricle systole ventricle systole کیا ہے کہ جب یہ آپ کے ventricles جو ہیں وہ contract کرتے ہیں contraction کرتے ہیں تو ان کی contraction کو آپ لوگ ventricle systole کا نام دیتے ہیں ڈیسٹول میں relax کر رہے ہوتے ہیں یہ relax کرنے کا phase ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر جتنا بھی chambers ہیں ان میں حرکت نہیں ہوتی اس میں blood جو ہے بھرا جاتا ہے ڈیسٹیز کے اندر ان آرٹریا کے اندر ان ventricles کے اندر جب heart اس میں جو blood ہے وہ fill up ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک pressure generate ہوتا ہے تو جب pressure generate ہوتا ہے تو heart پھر contract کرتا ہے تو جب heart relax کر رہا ہوتا ہے تو phase اور ہوتا ہے اور جب heart contract کر رہا ہوتا ہے تو phase کیا ہوتا ہے اور ہوتا ہے یعنی کہ دونوں different phase ہوتے ہیں relax کرنے کا phase اور ہوتا ہے contract کرنے کا phase اور ہوتا ہے تو جب یہ relax کرتے ہیں تو اسے آپ لوگ ڈیسٹال کا نام دیتے ہیں اور جب یہ contract کرتے ہیں تو اسے strôle کا نام دیتے ہیں cardiac knee diastol میں 파پ کے ریلاکس کر رہے ہوتے ہیں Economic accident میں بہر رہا ہوتا ہے اور arm центр Me Biz mentor مینجم کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بلڈ کو پروپل کرتے ہیں بلڈ کو بہر کی طرف کیا کر دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں یا تو وہ بلڈ پر لنگز کی طرف سیدھا جاتا ہے اگر وہ اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے تو پھر اسے پوری باڈی کے اندر کیا کہتے ہیں اس کے پاس نیکس آپ کو بتا رہے ہیں ہارٹ ریٹ کیا ہوتا ہے ہارٹ ریٹ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ایک منٹ کے اندر آپ کا ہارٹ کتنا دفعہ دل کتنا دفعہ دھڑکتا ہے ویسے یہ نارمل ہوتا ہے سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے تو ہارٹ بیٹ کیا ہے ہارٹ ریٹ کیا ہے کہ ہارٹ بیٹ ایک منٹ میں جتنا ہوتے ہیں اسے آپ لوگ نام دیتے ہیں اس کا ہارٹ بیٹ کا نام دیتے ہیں اس کے پاس نیکس آپ لوگ کے پاس پلس آ جاتی ہے پلس آرٹری کی حرکت کو چیک کرنا یہ آرٹری ہے اس کے حرکت کو آپ چیک کرتے ہیں تو اسے آپ لوگ پلس ریڈ کا بھی نام دیتے ہیں تو اسے دیفائن کیسے کرتے ہیں it is the rhythmic expansion and contraction of artery کہ جو ہماری artery ہے artery کا آپ کو پتہ ہے یہ oxygenated blood کو throat the body transfer کرتی ہے تو اس کی جو contraction اور relaxation ہوتی ہے اسے آپ لوگ کسی کا نام دیتے ہیں اسے آپ لوگ پلس کا نام دیتے ہیں اور پلس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ ریڈ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے ہارڈ بیڈ جو ہے چیک کی جاتی ہے کہ ہمارا جو ہارڈ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ آج آپ کا ٹاپک تھا جس میں آپ لوگوں نے ہارڈ بیڈ کے حوالے سے پڑھا جس میں آپ لوگوں نے آرٹلر سیسٹول اور ڈیسٹول کے حوالے سے پڑھا اور اس میں اگر کسی قسم کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کول کے ذریعے وارٹسپ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باکہ آپ نے یہ لیکچر کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ